بسم اللہ الرجی بسم اللہ الرحیم پیغام لوگوں تک لے کے جاتے تھے اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اور لوگ پارٹی میں آئے تو اگر ہم نے کوشش کی تو جو نئے چیرے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہم ان کو دل کے اتھاگ رائیوں سے خوش آمدید کرتے ہوتا کیا ہے کہ نظریہ جو نے ایک سوچ کا نام ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نظریاتی ہمیں یہ تو سمجھیں ہم کس مقصد کے لیے یہاں کرتے ہوئے اور طریقہ انصاف کیا مقصد ہے جب تک یہ بنیادی چیزیں ہیں ہمارے حقام بھائی کو ہمارے سپورٹر کو ورکر کو ہمارے پولٹیکل پارٹر کو پتا نہیں ہوگا تو اس طرح پرفارم نہیں کر سکتا دیکھیں ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں اس ملک پاکستان ہیں ہم سب کو عزت دی ہے پاکستان کے اگر پیچھتر سالہ تاریخ ہم پیچھے مڑھ کے دیکھتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ایک سوسائٹی کو اونرشپ ہوتی ہے احساس ملکیت تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کو اماندار لیڈر ملتے ہیں وہ لیڈر لون کرتا ہے کہ یہ ملک میرا ہے آج پاکستان کے جو حالات ہم فیش کر رہے ہیں میں اکثر یہ اپنی باتوں میں ذکر کرتا ہوں دیکھیں دنیا کے اندر بہت سے اس وقت امیر ملک ہیں بہت سے غریب ملک ہیں جب ان کی تباہی اور بربادی کا یا کسی کامیابی کا ذکر ہوتا ہے یہ میں کہہ رہا جب کرتے ہیں تو جب ان کی کامیابی اور نکامی کا ذکر ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر تو کوئی قدرت کی طرف سے کوئی آفت آئی تھی یعنی سلاب ہے زدلہ ہے طوفان ہے می ہے آندھی ہے اور کوئی قدرتی آفت آئے تو پھر کوئی بیماری آتی ہے خوشک سالی میں کئی ملکوں میں ہے یوتوپیہ جیسے ملک تو آج بیچارے بے باس ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے وہاں پہ روٹی میں یہ اثر نہیں اور جب ہم پاکستان کے ملک کا جائزہ لیتے ہیں تو پاکستان میں یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ قدرتی وسائل سے ملا محال ملک اور آج ہم جس دوراہے پہ کھڑے ہیں آج بھی اگر نہگائی کا ایشو ہے تو دنیا میں بھی ہے میں ابھی باتیں سن رہا تھا ماشاءاللہ میرے چھوڑے بھائی نے رانہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور بڑے ماشاءاللہ جوشید انداز سے راکشاں بھی گفتگو فرما رہے تھے لیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے ان ملکوں میں اگر مہنگائی آئی ہے جو ان کے پاس اور وسائل ہیں ان کی ایکسسائل ان کے معمولات اور ہیں وہ شاید پیس کر سکتے ہیں آج بھی اگر کرنیٹا میں جا کے دیکھیں تو کرونا کی وجہ سے تین تین ہزار ڈالر آج بھی حکومت ان کو گھر بیٹے دیکھیں تو ہماری حکومت کا جب حال دیکھیں جب ہمیں 2018 میں یہ حکومت ملی ہے تو وہاں پاکستان کا ایک ایک بچہ ڈیڑھ یا پونے دو لاکھ کے قریب وہ خود مقروض پیدا ہورت یعنی ایک ایسا مرد جس کا پیدا ہونے والا بچہ بھی مقروض ہے تو وہ حکومت میں خزانے میں کچھ ہوگا تو آپ کو دے گا نا تو یہ وہ باتیں ہیں ہمارے عام آدمی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی وہ ان کا قلعہ بھی بجا ہے اور میں کہتا ہوں اتنی سادہ قومت ہمیں ملنے ہی نہیں اگر غریب کو صرف مہنگائی ختم ہو جائے وہ دوسری جو اس کی ضروریات ہے اس کے بچوں کو اچھی تعلیم چاہیے سید کی ضروریہ چاہیے اس کو عزت کا مقام چاہیے اس کو اچھی ترانسپورٹ چاہیے اس کو عمل چاہیے اس کو شکون چاہیے اس کو عزت چاہیے یہ آج تک ہم نے دی تو کہنے کا مقصد یہ ہے تحریک کے انصاف ایک نظریہ کا نام ہے اور نظریہ کے ہم نے انصاف مہیا کرنا ہے جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو انصاف صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف عدالتی انصاف کی ہم بات کرنا ہے زندگی کے ہر شعبے میں ہم انصاف نظر آنا چاہیے تو میں یا میرا اگر میرے نظریہ کی بات کرے تو میں بھی تو ایک نعم ناظم تھا نا تو میں اگر اس وقت میرے لیے نعم ناظم بہت بڑا عدد تھا مجھے ایک نظریہ اتنی طاقتور شئے ہے چیز ہے کہ انسان سب کچھ پیچھے جھوڑ دیتا ہے وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے ہو بھئی یا تو اگر آپ نے بات سنی ہے تو نکامجاب میں مقصد کر رہا ہوں تو 2018 میں اللہ نے کامجابی دے دی ہماری لوگوں کی بہت سی توقعات تھی میں خود یہ سمجھتا تھا بہت سارے اچھے کام ہمیں کر لینے چاہیے تھے لیکن آپ جب جمہوری عمل کا حصہ بن جاتے ہیں تو بہت چیزیں ہیں آپ کے رکا ہوتا ہیں تو جب میں ایک ایم پی اے سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اچھے کام میرے سے بھی نہیں ہو پاتے تو جب ہم پرائیم سٹر کی طرف دیکھتے ہیں اپنے لیڈر عمران فان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں پوری دنیا ایک شخص نے پوری دنیا سے لڑائی ہے آپ کسی بھی حوالے سے اس کو معمولی بات نہ لیں آج ہم جس طورہ پر کھڑے ہیں میں سمجھتا ہم پوری دنیا اس وقت ہمیں پرداشت نہیں کر پا رہی اس لیے کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ کیسا ملک رہے جس کو جب چاہیں غلام بنا لیں جب چاہیں اس جو مرضی ہم کروانے لیں جیسے ہم کرائے کہ ٹٹو ہم نے پا لے ہوئے تھے اللہ تعالی نے ہمیں کیسا لیڈر دیا ہے جو ایماندار ہے جو خوددار ہے جس کی ساری زندگی اس کے مخالفین بھی یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان میں بیش مارا پر ہم یہ دلاش کر سکتے ہیں لیکن اس کی ایمانداری پر کوئی شک نہیں کر سکتے اور یہ وہ بات ہے جو پیغمبروں کو اللہ تعالی نے صفیت دیتا ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے یہ بات کی تھی اپنے رفقہ سے کہ لوگوں میں نے آج تک کبھی جھوٹ تو نہیں بولا تو سب نے یہ کہا تھا کہ نہیں یہ جھوٹ نہیں بولتا اور ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ آج ہمارے اس ملک پاکستان میں لوگوں نے برائی کو یہی وہ بجا ہے کہ وہ بجارہ چھوٹی سی چوری کرتا ہے غریب آدمی اس کو بڑی بڑی عزرداری کی نواز شیف کی حمزہ کی ایکس وائی زیڈ کی چوری نظری نہیں آتی وہ وہی جواب وہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی تو ہیں بھئی بات یہ ہے میرے بھائی کہ میرے جان میرے دوستوں میرے بھائیوں میں ایک ایمپری ہوں اور الحمدللہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بخالفین بھی یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اماندار ہے اور میں اگر اماندار ہوں تو سب کو اماندار ہونا چاہیے تو لیڈر کی مثال یوں میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا جب ہم دنیا سے مازنہ کرتے ہیں دو منٹ کے لیے سوچی گا ضرور جب ہم پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہیں اونرشپ جس گھر کا سربراہ آپ اپنے اپنے گھڑوں کی طرح نظر دھڑائیں جس گھر کا والد اماندار ہے تو کیا اس کے اثرات اس کی فیملی پہ نہیں آتے وہ ایک باپ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے عید پہ یا خشی خوشی کے موقع پہ پرانے کپڑے پہن لیتا ہے اپنے موں کے نوالے اپنے بچوں کے موں میں ڈار رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ باپ ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے کسی طرح قوموں کے لیڈر بھی وہ ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کا نہیں سوچتے تو یہ وہ لوگ ہیں عوام کا پیسہ غریب کا پیسہ میں تو سمجھتا ہوں وہ نیند پتہ نہیں کیسے آجاتی آج بھی ہمارے پاس احسین سے اسماندہ لاکھیں ہیں بچارے مردود شکو جاتے ہیں شام کا راشن لے کے گھروں میں داخل ہوں اور ہم سارے لوگ کوئی بھی میرا کلی کا کہتا ہے میں اس کو کیا کہوں ہوں نہ شکرے لوگ ہیں ہمیں مستی لڑتی ہے اللہ نے ہمیں مجھے اگر ایم پی بنا دیا تو یہ مجھے کوئی لروت نہیں ہے کہ مجھے میں گھر میں اندر ساتھ رکھتا بھی تو جب ہم جس لیڈر کو ہم فالو کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو زندگی لکھی ہوئی ہے موت اس کی حفاظت کرتے ہیں جب آپ کی موت آنے ہی ہے تو پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہم نے اپنے اخراجات کو بڑھایا ہوا ہے اور پھر ان اخراجات کو نجاز طریقے سے برا کرتے ہیں کسی کو شوق نہیں نہیں یہ دکھاوا یہ ڈراما پوری دنیا میں نہیں ہے تو جب وہ لیڈر اللہ تعالی نے ہمیں دے دیا اب اس کی کامیابی کا دارمدار وہ آپ لوگوں پہ آپ کا ووٹ جس کو ہم ووٹ کہتے ہیں اپنے لوگوں کو سمجھائیں جا کے یہ ووٹ ہے کہ گواہی کا نام ہے لطیب نظر بچے میرے آباز سننے پاس پچھلے بھی بھی آپ بھی سننے کے لیے ہیں ایک در کچھ انٹین میں تو نہیں سارے کٹھے ہوئے ہیں ایک منٹ سنیں تو جو ووٹ ہے یہ لوگوں کو بتائیں آپ نے گواہی دینی ہے آپ کا ووٹ آپ نے جب گواہی دی تھی لطیب نظر کو آپ نے ووٹ کیا تو آپ نے گواہی دی کہ میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں میری گواہی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ اپنے منڈیٹ سیٹھتا ہے کرپشن کرتا ہے یا پارٹی بدلتا ہے وہ اللہ کے حلوب بھی پکڑا جائے گا اور انشاءاللہ ہم یہاں بھی اس کا ماس پا کریں تو یہ ووٹ ہے پہلے تو آپ ووٹ تو سمجھیں اور دوسری بات کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں بھائیوں کی دیکھیں کچھ میرے بھائی یہاں پارلیمنٹلین موجود رہی ہیں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے مجھے یہ پتا ہے میں شمال سے گھر سے نکلا ہوں اور باقی بھی دوست کئی امینے سے ذراعات انہوں کو اسلامباد بھی جانا پڑتا ہے ہمیں لاہور بھی جانا پڑتا ہے جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی مصروفیات بڑھ جاتے ہیں ہاں میں ایک چیز پہ کمپرومیز نہیں کرتا ہوں کرپشن میں کسی صورت پہ وہ کوئی بھی شکش ہو کتنی بھی مصروفیت ہو یہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس روڈے پہ آکے کرپشن کرتے ہیں تو آپ لیڈر ہیں آپ کو جب لیڈر کرپشن کرتا ہے تو پورا اس کے اثرات پوری سوسائیٹی پورا معاشرہ بکتا ہے تو اس پہ ہم کمپرومیز نہیں کریں گے لیکن میرے بھائیوں کو تھوڑی سی سپیس دیا کریں یہ جو ہم سمجھتے ہیں ہم ورکر ہیں دیکھیں میری بات سنیں ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے پہلے دشت پہ ہیں کیا انسان اللہ تعالی نے دوسری مخلوق پیدا نہیں کی جانور بھی تو ہے نا وہ اپنے اپنے حصے کا جو اللہ تعالی نے رزق لکھا ہوا ہے چارہ کھانے والا چارہ کھاتا ہے گوشت والا گوشت کھاتا ہے اور اپنے بچے پیدا کرتا دنیا سے باپت سے دو منٹ کے لیے سوچیں اگر یہی کام انسان نے کرنا تھا پھر اللہ نے اس کو بھیجا کیوں ہے آپ بھور کریں ہمارا مقصد حیات کیا ہے تو یہ ہے انسانیت کا خدمت کے لیے کوئی ضروری نہیں ایم پی ایم اینے بنا یہ بھی بات یاد رکھیں یہ جو ہوتے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے اس سے پوچھ بھی ایسے ہی کرنی ہے میں کیونکہ ایک ورکر آدمی ہوں میں کہتا ہوں آپ ورکر آپ جب کہتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے لوگ آگے تو بڑے لوگوں کو نہ آنے دیں آپ نے کروڑ روپے الیکشن پر لگتا ہے پندرہ کروڑ روپے ایم اینے یا دس کروڑ پہ ایم بی کے الیکشن پہ میرا قریب برکر بھائی کیسے لگا سکتا ہے اس کے لیے پھر میندرکار آپ کے نظریے پہ آپ کی پاکستان طریقہ انصاف سے محبت میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سمٹم آپ کا حمد صاحب یہ آپ کو نہیں جانتی سیاست صرف اس چیز کا نام نہیں ہے جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں صبح سے لے کے شام تک جس بھی کام سے آپ وابستہ ہیں اس کو ایمانداری سے کریں اور جو جو آپ اگر یہ خدمت کا جذبہ لے کے نکلتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتے ہیں اگر آپ اللہ کی رہا میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ انسان تو اپنے موں کی مکی نہیں اڑا سکتا اللہ تعالیٰ یہ اختیار یہ طاقہ جو میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں اگر لے لے تو نہیں اٹھا سکتا تو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ میں نے سارے کام کی ہیں میں نے کی ہیں یہ نعوذ باللہ ویسے بھی کفر کے زمن میں آپ کچھ نہیں کر سکتا تو یہ سوچا کریں جب یہ بات ہوتی اداروں پر میں نے یہ کیا ہے میں نے وہ کیا ہے تو یہ سمجھا کریں اللہ اپنی مخلوق کو میرے پاس بیج رہا ہے آپ کتنے خوش قسمیں اللہ نے آپ کو منتخف کر لیا اپنی مخلوق کی فدمت کے لیے آپ کو اللہ نے اپنا ہاتھ بنا دیئے تو یہ سوچ اگر ہوگی سیاست میں تو پھر ملک ترقی کرتا ہے ہماری اونرشپ کیونکہ لیٹرشپ چور تھی وہ آستہ آستہ سار اس ملکوں کھا رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی ملکوں ہونا کچھ نہیں تو جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں صرف زمین کا نام ملک پاکستانی پاکستان میں ہوں پاکستان آپ ہے آج پوری دنیا میں جو اللہ تعالی نے ہمیں قیادت دیتی اس کی وجہ سے آج ہمارا سار فخر سے بلند ہے ابھی میں امریکہ گیا ہوں تو لوگوں کو خوشی ہوتی ہے جب ہم پاکستانی کا ذکر کرتے ہیں فخر سے کرتے ہیں جب ہم زرداری کا دور تھا نواز شریف کا دور تھا تو وہ لوگ اقدم سوال کرتے تھے وہ زرداری کے ملک سے آپ آئے ہیں وہ جو گرفت جس کے اوپر کیسز ہیں وہ نواز شریف لیک آپ کو کونفیڈنس ہوتا ہے ہر شخص نے نہ ایم پی بن جانا ہے نہ ایمن بن جانا ہے نہ چیئرمن بن جانا ہے لیکن یہ ذمہ داری ہیں جو میں آپ سے مخاطب ہوں اگر آپ یہ محسوس کریں کہ میں ایم پی اے خود ہوں تو آپ میں یہ حساس سے کم تری محرومی کام ہو جائے گا آپ کبھی نہیں سوچیں کہ جی میں نے بھی یہ عوضہ لینا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کوکر سارے ایک کو ایم پی اے بنا دیا جائیں تو ذمہ داریاں ذمہ داریاں آپ بری بات یاد رکھیں اس ملک میں جس نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا وہ تھا عبدالستاری تھی پاکستان میں آئی تک پاکستان کی تاریخ میں تو یہ عزت کا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو چیئرمن بھی بنایا گا نازم بھی بنایا گا کون صدر بھی بنایا گا ایم پی اے میں پہلے تو یہ حاس دل میں نکال دیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ دنیا کا سارے کام کر سکتے میرے جیسا شخص جس کے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں تھی پیسے بھی نہیں تھے اور ایک ملے میں ایک میرا چھوٹا سا کھا رہا ہے تو وہ شخص اگر ایم پی اے بن سکتا ہے شیئر کر صدر بن سکتا تو آپ کیوں نہیں بن سکتا لیکن اس کے لیے ایک میرا درکاہ ہے ایک نظریہ ایک سوچ ایک سرگل چاہیے اگر غور نہیں کرنی صرف ہم کمرے میں بیٹھ کے یہ گانے لگا دیں یا پارٹی کے طرح انہیں لگا دیں آئے گا امران اور جائے گا تو یہ اسے نہیں جیتا جائے ہاں یہ بات سے رفائر ہے اور ہمارے نادان دوست بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ ویڈس ایپ پہ سارا دن اپنے پلیش کو اپنے پارٹی کے لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں میں نے نہیں کبھی سنا کہ نون لیگ والے کے فرام بندے کو ٹارگن کی ہے جس کو میں نے ہرایا وہ عرب و پتی ہے آج اس کے بیٹے کروز نہیں لے کے پھر رہے ہیں پچاس زار بندوں نے بدقسم کی اس کو پھر ووٹ دیا کسی نے نہیں کہا ہے کس نے کرپشن کی تو میں الحمدللہ پورے فیصلہ بات میں کوئی ڈیویلپر ہو کوئی ٹھیکے دار ہو کسی بھی دارے سے اس کا تلقہ ہو تو میں انشاءاللہ چیلنج کر کے جاؤں گا کہ اگر میری ذات کے بارے میں کوئی شخص آ کے کہہ دے میں اپنے مخالفیوں کو کہتا ہوں کہ ہم نے کرپشن کی تو ہم نے الیکشن نہیں لڑیں گا انشاءاللہ جب آپ کے پاس کوئی چیز تو ایسی ہو ہم یہ کہتے ہیں بہت اچھا ہے اب میرے مقابلے میں اگر آپ کسی مسلم لیگی بھائی بیعث ہوتی رہتی ہے آج ہم آپس میں بھائی بیٹھیں یہ باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہوں گی آپ یہ دیکھیں جب ہم کسی نون لیگی بھائی کو لے کے ہیں وہ بھی مارے بھائی ہیں بہت سارے لوگ چھوڑ گئے جب ہمارے ساتھ شامل ہو یہ ان پر لکیر نہیں ہمیں لگا دنی کہ ان کو ماری دینا ہے وہ بھی مارے بھائی ان کو امنی اس طرح لے کے تو اس کے لیے آپ کے پاس اگر وہ کار دیتا ہے تو ہمیں دعوت دے اگر وہ خود مطمئنی مہد دارتی طور پر ان کو جانتا وہ خود گالیاں کالتے اور چھوڑتے کیوں نہیں ہیں کہ یہ ان کا ووٹ بینک ہے یہ میں آپ سے امانداری سے مخاطر ہوں آپ اپنے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لیڈر دے دیا آپ اکڑ کے چال سکتے ہیں فخر سے چال سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عمران خانس کی شکل میں دیا انسان شورت کا بھکا ہوتا ہے عزت کا بھکا ہوتا ہے پیسے کا بھکا ہوتا ہے جب ان چیزوں سے انسان نکل جاتا ہے تو پھر وہ لیڈر بدتے ہیں تو یہ ساری خوبی ہیں الحمدللہ ہمارے لیڈر امان خانس میں ہیں اور میں فخر کرتا ہوں کہ میں ایک ایسی قیادت کی نیچے چاہ رہا ہوں آج ایک صافی پوچھ رہا ہے آپ سے کسی نے رابطہ کیا میں کہ میرے سے کوئی رابطہ نہیں کرے گا ان کو پتا ہے کہ ہم کسی نظرے آتی ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا کہیں گیاب ملتا ہے مندہ بات کرتا ہے تو پھر اس کے پاس جاتے ہیں جی تسی آ جاؤ تو نہیں آو پیسہ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ کوئی نہیں کسی کو لے جا سکتا ہے باقی جو لوگ جائیں گے وہ انشاءاللہ تعالی بعد میں بات کریں گے وہ حشر دنیا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اچھا دوسری بات اب میں ٹاپک کی طرف ہوں یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھا کریں یہ پارٹی کو عام پارٹی نہیں ہے میں اقصر لوگوں سے کہتا ہوں بہت ساری پارٹیاں مجید رہے ہیں کس نے دو نمبری کرنا ہے اور کچھ کرنا ہے دیکھیں یہ کوئی انجیو نہیں ہے ہم ایک پولٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں اس میں عدے بھی چاہیے ہیں لوگ ایک شوق سے آپ کو ذمہ داری ملتی ہے آپ کا کام کا جذبہ بڑھتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے کام کریں اور الحمدللہ بہترین کے انصاف میں اتنے عدے پڑے ہوئے ہیں میرا خیال کوئی بھی فیصل آباد کا ورکر ایسا نہیں جس کو ہم اکاموڈیٹ نہ کر سکیں آپ جو کر سکتے ہیں لیکن وہ کرنا پھر مانداری سے اور ہم نے اسے کام لے رہا ہے یہ نہیں کہ مجھے صبح عدہ دے 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 اور میں جا کے سیٹ پہ بیٹھوں ایسا نہیں ہوگا آپ جو کر سکتے ہیں اپنا نام لکھائیے حسن کو ابرار بیٹھا ہے وہ پوری ٹیم بیٹھے یہ میرے بھائی سارے بیٹھے آپ بتائیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں ہمیں تو چاہیے ہیں ابھی ہم نے آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ تجویز بھی بڑی اچھی تو میں خود سوچ رہا تھا کہ جمعہ کا ہی دن رکھ لیا جائے کیونکہ اس دن جمعہ کے بعد ہم رکھیں بطور یک جہتی شکریہ عمران خان کے نام سے ریلی کا انقاض کریں یک جہتی کہہ لیں یا شکریہ عمران خان یہ رکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ زلہ کونسل سے ہم اکٹھے ہوں لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ایسی جمعہ دوسری اس وقت کوئی شیاسی پارٹی چاروں صبحوں میں ایکسس نہیں کرتی آپ کی اطلاع کے لیے ہم اہمی غبر آجاتے ہیں ان کے پاس کیا ہے پنجاب کے علاوات ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں پیپل پارٹی سندھ میں بیٹھی ہوئی ہے فضل الرمان ہماری عرص چاروں صبح میں وہاں پہ موجودگی ہے اور حکومتوں میں ہمارا حصہ ہے سندھ ہو اپنا بلوچستان ہو پشاور ہو کسی ہی بھی چلے جائیں تو ہم ایک بڑی پارٹی ہیں لیکن بڑی پارٹی کا پھر اس کا تھوڑا سا یہ بھی بنتا ہے کہ ہم سو بندہ لے کے نہ لیلی کری لیکن اگر تو آپ نے کوئی بھی پروگرام رکھنا ہے بھرپور طریقش یہ آج کا تھوڑا سا میں ان کا سب کے بھائیوں کو بہت شکر بدار ہوں آپ نے اپنے قیمتی وقت لکھالا یہاں تشریف لائے لیکن ہم اگلا پروگرام کسی مارکی میں رکھیں گے اور انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ہم ایک ورکر گرمنشن کریں گے جس میں پنجاب لیول کی یا مرکر لیول کی کسی بڑی شخصیت کو بھی ہم وہاں مدوب کریں گے اور انشاءاللہ دیکھیں ہمارا مقصد میں اگر ایک دفعہ ایم پی اے بننا آپ کے بھائیوں بہت سارے میرے بھائی بیٹھیں گے امی گئی جار ان پر کرو مودہ نہیں جائیے ان میں سے بہت سارے چیل میں بھی بیٹھے ہوئے رہا بڑا ہم ان کو کیوں کہ آپ نہیں لڑ سکتے لڑے ہیں وہ لیکن میں بھی تو ایک ایم پی اے بنا ہوں آپ مجھے بتائیں کیا آپ کو مل جاتا ہے سوائے عزت کے اور آپ کو اس کی حفظ بھٹانا بھی پڑتا ہے یہ اتنی بھی بڑی بات نہیں اس کے لیے بندہ اپنا نظریہ تباہ کر دیں لوگ کیسے بیٹھے ہوتے ہیں ہم نے ایک دو سے پوچھا کہ میں کہیں کدھر بیٹھے ہیں آپ کونسے پارٹی میں جانا ہے کہتا ہے جیسی نے بیٹھے ہیں کاندت ہے جیڑی ایک امتی پارٹی چار مارنا ہے یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے ہیلتھ کارڈ کے والے سے میری بینیں بھی یہاں بیٹھے ہی ہیں میں نے اکثر ذکر کہ یہ اتنا بڑا کارڈ ہے ہم اس کو ابھی تک کیش نہیں کروا پائیں انہیں اپورٹیگل سینس دیکھیں میری بات سلیں آپ یہ دیکھیں کہ آج مہنگائی کا بہت رونا رویا جا رہا ہے ہے یا نہیں لیکن ہر شخص گھر سے کھانا کھا گیا ہے ایک نہیں کھا گیا بھئی اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے گئے اپنا بھرم رکھا ہوا ہے کسی نے گوش کے ساتھ اگر کھائی تل کسی نے سبزی کے ساتھ ڈال کے ساتھ پیاس کے ساتھ کسی نے وہ رکھی بھی روٹی کھالی ہو گئی لیکن مجھے یہ بتائیں ہم سارے لوگ میڈل کلاس کے لوگ ہیں اگر کسی کے گھر خدا نہ خاصتہ بیماری آ جاتی تو پھر ہم کیسے ہمارے حالات ہیں پورا گھر سکتے میں چلے جاتا ہے کہ پھر دس لاکھ کیا دس لاکھ کیا دس ہزار نہیں گریب کے پاس ہوتا تو دس لاکھ رپیہ ہر شخص کی جیب میں ڈال دیا اس اماندار لیڈر میں اور جب یہ گھروں نے بیماری آتی تھی آپ جین کریں مہر پاس لوگ آتے لوگ کہتے ہیں ہم نے گھر کا زیور بیج دینا ہے اپنا گھر بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے تو صرف بیماری کو فیش کریں گے تو یہ بھی سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا جو بائی صرف بھنگائی کا رونر ہو رہے ہیں ہم نے انشاءاللہ آگے پڑھنا ہے جیسے پاکی دنیا میں وہاں انشاءاللہ تعالی اچھے جو شکول بنیں گے غریب کو بھی یہ موقع ملے گا کتنا ہم ٹیلنٹ ضائع کر دیتے ہیں یہی بچے جو آج غریبوں کے بچے چائے والی دکان پہ اور کسی جگہ پانچ پانچ دار دار سال کے ملدوری کر رہے ہیں ان بچوں کو شکولوں میں بھنا چاہیے یہ ہمارا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے ان بچوں نے کل کو ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے سیاستان بننا ہے جج بڑھنا ہے جنرل بننا ہے ہم تو پراہ ٹیلنٹ ویسے ضائع کر دیں تو ہر شخص غریب ہو امیر ہو جس طرح ہم نے یہ نصاب کو ایک کیا ہے اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ تعالی سکول کی تعلیم بھی ان کے لئے لازمی کرنی ہے جب ہر بچہ سکول جائے گا اس کو موقع ملے گا آگے پڑھنے گا پھر یہ ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی تو آپ نے جو ورید صاحب یہ آئے تھے وہ جوبز کی تو پاتھیں پاتھ میں ہوتی رہیں گی ہم نے جو تین کام ہیں میرے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا ہم تو اپنی تھوڑی ایکٹیوٹیز کو بڑھائیں وہ جو لوگ کہہ رہے طریقہ انصاف فتم ہوگی نظر نہیں آتی اب ہم حکومت میں ہم نے کہا نظر آنا ہم اپنے لوگوں کے کام کر رہے ہیں آپ کیوں ہم کو اپوزشن میں تو ہے نہیں کہ آپ کی طرح فضول جلسے جلسیاں کرتے پھرے آپ ہم نے تھوڑا سا لوگوں کا ان لوگوں کا موں بھی بند کر جیسے ایک ہم نے جہتی ریلی یا شکریہ امران خان صاحب کے حوالے سے ایک ریلی نکال نہیں ہے اس کے ساتھ حفیث سجر کاری کا موسم شروع ہو گیا تو ہم نے جو ایک پروگرم رہا ہے انشاءاللہ ہم جو ہمارے ورکر ہیں وہ اپنا نام رکھائیں گے ہر یونین کونسل لیول پہ ہم جائیں گے ایک ایک یونین کونسل میں پانچ مساجد ہیں پانچ مساجد کے بعد سو سو کے قریب ہم پودے رکھ لیں گے وہاں امام صاحب مسجد میں اپنے خطبے میں اس دن ذکر کریں گے کہ جناب یہ صدقہ جا رہی ہے لیکن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے سکا پودا لگائیں پھر جو پودے گرا دیے جاتی ہیں لوگ بچے اکھار دیتے ہیں تو جو شخص پودا لگائے اس کو اون کریں وہ اون اس طرح کرے گا کہ میں اپنے مہروم والد کے نام کا اپنی ماں کے نام کا اپنے بچوں کے دادہ دادی کے نام پر میں پودا لگائیں اور وہ شخص اور پھر وہ شخص اس پودے کیوں اوپر اپنا ڈیک بھی لگائے کہ میں اس کے لکھاؤ یہ میری مہروم ماں کی نشان نہیں ہے تو وہ اس کی پرورشی کرے تو اس کے ساتھ دوسری بات پھر ہم نے صفائی کے حوالے صفائی کے انشاءاللہ ہم خود لکھ لیں گے یہ صفائی اتنا بڑا ہمارا پرابلم ہے ہماری جو بیماریاں موٹنی جا رہی ہیں حسد طالعہ میں لوگوں کا بڑھتا جا رہا ہے اس پہ کابو پانے کے لیے ہم نے صفائی کو بہتر بننا ہے وہ بھی دن پہ بھی آئے گا کہ ہم پاکستانی ہونے پہ فقر کریں گے ہمیں سارے جو ہمارا دین سکھاتا ہے ہم باہر کی دنیا کی مسائلیں دیتے ہیں تو انشاءاللہ امران خان صاحب کی قیادت میں کہ کیسا ملک بنے گا کہ لوگ اس کی مسائلیں دیں گے انشاءاللہ تو آپ نے صفائی کے حوالے سے بھی کام کرنا ہے پھر دوسری تھی کہ وہ ہم نے سپورٹس کا ملہ لگانا ہے ہم صفائی لیول پر ٹیمیں بنائیں گے اور وہی ٹیمیں انشاءاللہ جس طرح ہم ابھی رمضان آ رہا ہے تو فلانڈ ڈیڈ کرکٹ ٹورنمنٹ ہوگا وہ بچیٹ ہنڈے ہیں جو اچھے کرکٹر ہیں وہ اچھے ہاکی کے پلیئر ہیں تو ساری سپورٹس کو دوبارہ ہم نے جا کر کرنا ہے ان کو ان کا دوبارہ ہم نے آغاز کرنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ جو اس میں پارٹسپیٹ کریں جو آپ کام کر سکتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ یہ ہیلتھ کارڈ یا دوسری جو ہمارے حکومتی ہمارے اقتامات ہیں جو ہم نے عوام کے لیے اٹھائیں ہم انشاءاللہ ایک ون پیجر ایک ایسا برادیں گے جیسے آجرانہ صاحب نے وابڑا کے حوالے سے بات کر رہے تھے بجلی کے حوالے سے تو ہم سے ان سے معلومات لے لیں گے ہم نے وابڑا میں یا الیکٹریسٹی کے جو اس میں ہم نے کیا بیتری کی دوسرے پروگرام ہم نے کیسے کی ہے تو انشاءاللہ یہ ون پیجر آئے گا اور پھر ہم گھر کا جا کے ڈسٹیبورٹ کریں گے یہ ایک لمبا سفر ہے لمبی ایک ستگل ہے اگر ہم سب یہ سمجھتے ہیں اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہم سب کا گھار ہے تو پھر اس کے اکیلے مرانحان کی ذمہ داری نہیں ہے پھر ہم سب نے گھر کا ہر فرد نکلتا ہے تو گھر بچتا ہے تو ہم نے اس ملک کے لیے اس ملک پاکستان کے لیے جو میں سمجھتا ہوں 1947 میں اگر آپ تاریخ کو پیچھے جائیں تو یہ ایک لمبی داستان اس وقت کی ہمارے خوبصورت جو بچیاں تھی وہ ہندو اور شک اٹھا کے لے گئے اور جانوں کا نظرانہ پیش کیا گیا ان لوگوں نے تو ملک کو بنتا بھی نہیں دیکھا ہم تو اتنے نشکرے لوگ ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں جنت دی ہوئے سار اس کے در پہ ہوئے اس کو نچوڑ نچوڑ کے اور درندوں کی طرح ہم کھا رہے ہیں تو قدر ہم لوگوں کو تھی جنہوں نے اس ملک کو بنایا تھا ہم اس کو اون کریں محبت کریں اپنے امد یہ کوئی محبت کا تقاضی نہیں ہے میں دعویٰ کروں پاکستانی ہونے کا اور یہ کہوں جو میں پاکستانی ہوں میں فلاں ہوں اگر آپ کو اخراجات کی ضرورت ہو دی وہ آپ کی سیٹی تنظیم دے گی اور انشاءاللہ بغیر اخراجات کے ہم نے کیمپنگ کرنی ہے اپنے اپنے گلی محلے میں جس کے پاس اپنی چار پائی ہے کرسیاں ہیں میٹیریل ہم دے دیں گے اس پیغام کو گھارگاہ پہنچائیں اور انشاءاللہ ہاں یہ سارا فلور ماشاءاللہ یہ ہم نے خود کانٹیگوٹ کیا ہے ہمارے جتنے ہیں پی اے زمین نے انشاءاللہ وہ مہانہ میں چندہ دیا کریں گے یہاں پہ کوئی چودری نہیں ہوگا کہ یہ میرا دفتر ہے یہ آپ کا دفتر ہے یہ سارے کمرے ورکر جہاں آئیں اگر آپ کے پاس کوئی کام کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ سوشل میڈیا کا پھر ہم نے نیٹورک بنائیں گے کیونکہ یہ جو بڑے چینل ہیں ان پہ آکے شاید ہماری آواز ہتنی نہیں آج بیسے بھی سوشل میڈیا گئی دور ہے آپ نے سوشل میڈیا کو ایکٹیپ کرنا ہے اور ہار ورکر جو بھی کوئی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اپنے علاقے میں محلے میں وہ سٹی آفس میں یہاں ایک انٹرالٹ سٹم ہم بنا دیں گے سیٹرہ بنا دے گا وہاں بیجے تاکہ وہ اس کا پیغام نہ صرف فیصل آباد میں پنجاب میں پورے پاکستان میں پھیلے آج فیصل آباد میں یہ کام ہوا تو جو ہمارا ہیلتھ کارڈ کے حوالے سٹرہ ہماری باجی ادھر دیکھ رہی ہیں ایم پی صاحبہ تو انہوں نے نہیں ہے لوگ کسے ہوئے تو یہ میرا بھی تھوڑا سا سن لیں ورکر ہونا تو فقر کی بات ہے دوسری بات جب مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی تھی بیٹا ایک منٹ آخری بات وہ اس لیے دی گئی کہ جو وہ پہلے تنظیم بنی تھی میں ان کو یہ مرزل دام نہیں ٹھنا تھا وہ بچارے بھی مارے بائی تھے انہوں نے اچھا کام کیا ہوا لیکن وہ دور کچھ ایسا تھا کہ آج کے دور میں ایک عام شخص اگر حسن کو یہ ذمہ داری دے دی جائے بطور صدر تو شہر اداروں میں اس کی اتنی گریپ نہ ہو ادارے اس طرح نہیں سنتے اب کیونکہ میں ایم پی اے بھی ہوں اور ورکر بھی ہوں تو اداروں میں آپ کی سنی جائے اور یہ بھائی انشاءاللہ اور باقی بھی جو ورکر ہیں ان کو اس طرح ہے ان کے ہم قیدہ کارڈ بنائیں گے کہ جو جس شبے کا بندہ ہوگا جیسے انہوں کا فوکل پرسن وہاں ہمارے لوگ پیٹھیں گے اگر کسی کو تقریب ہو تو یہ ہم نے اب ہم حکومت میں بیٹھ کے تنقیم کس پہ کریں گا تو ہم نے اپنے کام کو خود ہی تقسیم کرنا ہے اور خود ہی اس کا حال لکھا 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 اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ سے میرے باتیں کی ہیں وہ خلوص نیت سے آپ سے مخاطب ہوں بہت بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں چاہے نا آپ کی ٹھنڈی مجھے آپ لوگوں نے بہت سارے میرے بھائی بیٹھے ہیں بابا جی نے ایک لباسی پی ٹی آئی کے نام ہے اور بھی سارے بھائی فردہ نام نہیں لوں گا تو آئی لے تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری سن پہی ہے اس کو پورا کرنے میں کام جاؤ بہت شکریہ بہت میں تیکیو اچھا میرے پیریاں ایک چیز کا مزیق سپرین کر دوں ایک کا ہم نے سوشل میڈیا کی ٹیم بنا لی ہے سب بھائی جن کے پاس سوشل میڈیا میں کام کرنے کا جس کا دیل ہے وہ ہم سے رفتہ کر لے اگرار بھائی سے رفتہ کرے ہم نے ایک پروپر اور اس میں ہم نے ایک جینمن ٹیم بنا لی ہے وہ کسی کی پرویکشن کے نہیں ہوگی کسی اپی ایم میں نکلی نہیں ہوگی وہ صرف پارٹی کے لیے کام کریں گے اور جو تنظیم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں